السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوڈیپ کا چینل گایٹ ٹولین انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہد الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمبر ہنڈرائیڈ کونٹریکشنز سبق نمبر سو مخففات یا مختصرات دوستو اگر آپ فاسل اور بہت تیز انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلیش کے کونٹریکشنز یعنی مخفف الفاظ معلوم ہونے ضروری ہے جیسے کن نوٹ کو کانڈ بولنا اسی طرح ڈو نوٹ کو ڈانڈ بولنا اور اس نوٹ کو اسنڈ بولنا وغیرہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انگریز کچھ بولتا ہے تو بولنا تو دور کی بات آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ کیا بول رہا ہے اس لیے کہ وہ بہت شارٹ اور مخفف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکثر استعمال ہونے والے مخفف الفاظ بتائیں گے اور ہر ایک کی کم سے کم ایک مثال بھی دیں گے تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو موڈرن انگلیش میں مخففات کا استعمال کسرس سے کیا جاتا ہے اس لیے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے تو آج کی یہ ویڈیو بھی کافی مفید ہونے والی ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ مش کرنے کی کوشش کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں Contractions یعنی مخففات یا مختصرات یعنی مخفف الفاظ یہ سب سے پہلے اس کے تعریف جانتے ہیں کہ آخر یہ کہتے ہیں قسی ہیں تو دو یا دو سے زائد الفاظ کو یعنی words کو جوڑ کر ایک چھوٹا لفظ بنا لینے کو contraction یعنی مخفف کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کو جوڑ کر ایک چھوٹا لفظ بنا لینے کو contraction یعنی مخفف کہتے ہیں جیسے مثالوں سمجھتے ہیں is اور not یہ دو الفاظ ہیں ان کو شورٹ کر کے مخفف کر کے isn't بنا لیا گیا ہے اسی طرح do اور not یہ دو الفاظ ہیں ان کو چھوٹا کر کے contract کر کے don't بنا لیا گیا ہے اسی طرح i would have یہ تین word ہے ان تینوں کو ملا کر جوڑ کر چھوٹا کر لیا گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے is کے بنانے کے طریقوں کو چار categories میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی category ہے کہ verb plus note یعنی verb کو note کے ساتھ جوڑا جائے کوئی بھی verb ہو fair اور note کو جوڑ کر بنایا جائے جیسے is اور note is ایک verb ہے یعنی helping verb ہے اور note ہے تو اس کو ملا کر کے بنا دیا گیا تو ہو گیا isn't ایک verb اور note اسی طرح do ایک verb ہے helping verb ہے اور main verb بھی ہوتا ہے لیکن یہاں helping verb ہے تو اس کے ساتھ note جوڑ کر کے بنا لیا جاتا ہے تو ہو جاتا don't یہ پہلی category ہوئی دوسری category ہے ایک pronoun کی pronoun اور verb کو جوڑ کر بنایا جائے یعنی ضمیر اور fail کو جوڑ کر جیسے i اور am تو i ایک pronoun ہے am ایک helping verb ہے ان دونوں کو جوڑ کر i'm بنا دیا گیا ہے اس طرح i اور have ان دونوں کو جوڑ کر i've بنایا ہے تیسری category ہے verb اور verb کو جوڑ دیا جائے دو verb کو جوڑا جائے fail اور fail کو جوڑ کر بنایا جائے جیسے would ایک helping verb ہے اور have بھی ایک helping verb ہے تو ان دونوں کو جوڑ کر بنا دیا جاتا ہے would of اسی طرح could ایک helping verb ہے اور have ایک helping verb ہے تو ان دونوں کو جوڑ کر could have بنا دیا جاتا ہے اسی طرح چوتھی category ہوگی miscellaneous یعنی جو مخلوط ہوں گے موتنوے جو ملے جولے ہوں گے اس طرح کے contraction یہ چوتھی category ہے جیسے going اور to ان دونوں کو ملا کر گونا بنایا گیا اس طرح let اور me ان دونوں کو جوڑ کر let me بنایا گیا تو یہ چار category ہو سکتی ہے contractions کی یعنی مخففات کی note note number one پہلا note اس سلسلے میں یہ ہے کہ دو الفاظ کو اکثر apostrophe یعنی علامت حضف کے ذریعے جوڑا جاتا ہے جو علامت حضف ہوتا ہے apostrophe اسے بولتے ہیں انگلیج میں اس کے ذریعے سے دو الفاظ کو جوڑ کر اکثر بنایا جاتا ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی بنا apostrophe کے بھی جوڑا جاتا ہے یہ بہت کم الفاظ ہوتے ہیں دوسرا note یہ ہے کہ مخففات کا استعمال یعنی جو shots یہ ہوتے ہیں contractions ہوتے ہیں ان کا استعمال گفتگو میں بول چال میں بہت زیادہ ہوتا ہے تحریر میں تھوڑا کم ہوتا ہے البتہ اگر آپ بہت ہی معیاری اور عدبی تحریر لکھ رہے ہوں تو مخففات کا استعمال نہ کرنا وہاں پر زیادہ بہتر ہوتا ہے بہت زیادہ معیاری اور عدبی تحریر میں مخففات یعنی contractions کا استعمال نہ کرے تو بہتر ہوتا ہے اب یہاں انگریزی میں زیادہ استعمال ہونے والے مخفف الفاظ کی کچھ فیرست مثالوں کے ساتھ دی جا رہی ہے تاکہ سمجھنے اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو ہر ایک کی ترتیب کے ساتھ فیرست دی جا رہی ہے اور مثال بھی دی جا رہے ہیں aren't اسے aren't بھی بول سکتے ہیں اور aren't بھی بول سکتے ہیں دونوں طرح چلے گا aren't استعمال ہوتا ہے یہ مخفف ہے short ہے r note کا r note کو جوڑ کر بنایا گیا جیسے example سے سمجھتے ہیں aren't you happy کیا آپ خوش نہیں ہیں تو یہاں پر r note کو aren't استعمال کیا گیا اس طرح دوسرا ہے int یہ short ہے مخفف ہے am note is not are not ان سب کا مانا جاتا ہے کہ یہ مخفف ہے am note is not are not جیسے زیادہ تر am note کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے i ain't will میں ٹھیک نہیں ہوں اب ain't کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ am note ہی بولتے ہیں یعنی انگریزی میں اب جو am note ہی استعمال ہوتا ہے and جو اس کا short ہے مخفف ہے یہ استعمال نہیں ہوتا ہے مطروق ہے یہ کس طرح ہے can't can't یہ short ہے can't کا مخفف ہے example ہے he can't do this وہ یہ نہیں کر سکتا ہے اب can't کو can't c-a-n-o-t can't لکھا اور بولا جانے لگا ہے can't بھی بولتے ہیں لیکن can't بھی بولا جانے لگا ہے اگلا ہے couldn't couldn't یہ short ہے could not کا example ہے i couldn't work hard میں محنت نہیں کر پایا could've could've یہ short ہے مخفف ہے could have کا example ہے you could've met him you could've met him تم اس سے مل سکتے تھے اگلا ہے didn't didn't یہ short ہے did not کا example ہے he didn't go yet وہ اب تک نہیں گیا doesn't doesn't یہ مخفف ہے does not کا example ہے he doesn't waste his time وہ اپنا وقت زائے نہیں کرتا ہے اگلا ہے don't یہ مخفف ہے do not کا example i don't like him i don't like him من اسے پسند نہیں کرتا ہوں اگلا ہے didn't didn't یہ short ہے dear note اسے didn't پڑھتے ہیں example ہے خالد didn't come here خالد یہاں آنے کی حمد نہیں کر سکتا ہے یعنی خالد میں یہاں آنے کی حمد نہیں ہے اگلا ہے gonna gonna یہ going to کا مخفف ہے example ہے i am gonna market میں بازار جا رہا ہوں تو i am gonna market یہ gonna going to اصل ہے going to market میں بازار جا رہا ہوں اگلا ہے give me give me a short مخفف ہے give me کا example ہے give your pain مجھے اپنا قلم دو اگلا ہے hadn't hadn't یہ مخفف ہے had not کا example ہے he hadn't reached وہ نہیں پہنچا تھا hasn't hasn't یہ مخفف ہے has not کا example ہے he hasn't done homework اس نے homework نہیں کیا ہے اگلا ہے haven't haven't یہ مخفف ہے have not کا example ہے i haven't call you میں نے تمہیں فون نہیں کیا ہے اگلا ہے heed heed یہ he had اور he would دونوں کا مخفف ہے he had اور he would دونوں کے example دیکھتے ہیں پہلے ہے heed written a letter وہ خط لکھ چکا تھا اس طرح he would کا example ہے he said that he'd come tomorrow he said that he'd come tomorrow اس نے کہا کہ وہ کل آئے گا اگلا ہے he'll he'll یہ مخفف ہے he will کا اور he shall کا تو he will he shall he shall تو استعمال ہوتا نہیں ہے he will ہی اصل ہے تو he will کا مانتے ہیں example he'll definitely win the match وہ مانچ ضرور جیتے گا اگلا ہے he's he's یہ مخفف ہے he is اور he has دونوں کا دونوں کے example دیکھتے ہیں he's my best friend وہ میرا جگری دوست ہے اس طرح he's gone وہ جا چکا ہے اگلا ہے here's 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 یہ مخفف ہے here's example here's your pen یہ رہا آپ کا قلم i'd یہ مخفف ہے i had اور i would دونوں کا پہلا example i'd a car میرے پاس ایک گاڑی تھی i'd a car یعنی i had a car دوسر ازام طرح i would کا i'd like to have a cup of tea میں ایک cup چائے پینا چائے لینا پسند کروں گا اگلا ہے i'll i'll یہ مخفف ہے i'll ka i will ka example i'll come back i'll come back میں واپس آؤں گا i'm i'm یہ مخفف ہے i am ka example i'm gonna deal he i'm gonna deal he یہ i am کا مخفف i'm ہے اور going to کا مخفف گنا ہے ملا کر کہو گیا i'm gonna deal ہی میں دہلی جا رہا ہوں اگلا ہے i've یہ i have کا مخفف ہے example i've written a book i've written a book میں ایک کتاب لکھی ہے it's it's یہ مخفف ہے it is اور it has دونوں کا دونوں کے اسے فون کی ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اگلا ہے isn't یہ مخفف ہے is note example he isn't brother he isn't my brother he isn't my brother وہ میرا بھائی نہیں ہے اگلا ہے let's یہ مخفف ہے let us کا example let's begin again چلو دوبارہ شروع کرتے let me let me مخفف ہے let me example let me check it مجھے mightn't یہ مخفف ہے mightn't کا example راشید mightn't have any money شاید راشید کے پاس کچھ بھی پیسے نہ اگلا ہے mustn't mustn't یہ mustn't کا short ہے مخفف ہے example you mustn't give up تمہیں ہرگی ظہار نہیں ماننا چھئے اگلا ہے ma'am یہ مخفف ہے madam کا madam کو مخفف short میں ma'am کہتے ہیں example ہے my help you ma'am کیا میں آپ کی مدد کروں محترمہ اگلا ہے needn't needn't یہ need note کا مخفف ہے example ہے he needn't go there اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگلا ہے o clock o clock یہ مخفف ہے off the clock کا off the clock کو مختصرا o clock لگتے ہیں جیسے example ہے it's five o clock پانچ بجے ہیں shant shant یہ shall not کا مخفف ہے example ہے i shant be late tonight آج رات مجھے دیر نہیں ہوگی اب چونکہ shall کا استعمال ہی کم ہوتا ہے اس لئے shant کی ضرورت بھی نہیں پڑ دی ہے she'd 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 اور وہ انگریزی سیکھ چکی تھی اور she'd 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 like to have a cup of coffee she'd like to have a cup of coffee وہ ایک cup coffee پینا پسند کرے گی تو یہ she would she would کا مخفف ہے اگلا ہے she'll she'll یہ she will کا مخفف ہے she'll آئے گئے کیوں اگلا ہے she'll she'll یا she will کا مخفف ہے اگزامپل ہے she'll pass the exam وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گی اگلا ہے she's she's اور she has دونوں کا مخفف ہے اگزامپل ہے she's my sister وہ میری بہن ہے اور she's worked hard اس نے محنت کی ہے کڑی محنت کی ہے اگلا ہے shouldn't یہ should not کا مخفف ہے example ہے you shouldn't do so آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے should should have اگلا ہے should have should have you should have کا مخفف ہے example you should have told him آپ کو اسے بتا دینا چاہیے چاہیے تھا اگلا ہے that's that's یہ that is کا مخفف ہے example that's your book that's your book وہ تمہاری کتاب ہے اگلا ہے there's there's there is کا مخفف ہے اور there has دونوں کا مخفف ہے there's only one student in the room کمرے میں صرف ایک طالب علم ہے there has there's been an accident ایک حادثہ ہوا ہے there has been an accident اصل ہے ایک حادثہ ہوا ہے اگلا ہے date date یہ short مخفف ہے short ہے they had اور they would دونوں کا example ہے they had three children they had three children ان کے تین بچے ہیں یہ they had کا ہو گیا they would کا they go to london if they had a plane to get there اگر ان کے پاس چہاز ہوتا تو وہ london چاہتے اگلا ہے they دونوں کا مخفف ہے they hear us وہ ہمیں سن لیں گے اگلا ہے they they are کا مخفف ہے they are genius people وہ عقل مند لوگ ہیں اگلا ہے they they یہ مخفف ہے they have کا example they profound knowledge ان کے پاس کہر علم ہے wasn't wasn't یہ was note کا short ہے مخفف ہے example yesterday he wasn't at home yesterday he wasn't at home وہ کل گھر میں نہیں تھا اگلا ہے weren't weren't your note کا short ہے example they weren't present in the class yesterday وہ لوگ کل درزگاہ میں حاضر نہیں تھے دے مخفف ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر ہے ہم اس پہاڑ پر چڑھ چاہیں چڑھ پسند کریں اگلا ہے we are مخفف example ہے we are happy ہم خوش ہیں اگلا ہے we 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 have example we been to dubai we been to dubai ہم dubai جا چکے ہیں we have been to dubai اگلا ہے what will what will or what shall ان دونوں کا مخفف ہے what will کہہ سکتے ہیں اور what shall دونوں کا مخفف ہے example what shall you do now what shall you do now اب آپ کیا کریں گے اگلا ہے water water نہیں اس کو تھوڑا سا بیچ میں بولتے ہیں what are what اور are کا مخفف ہے what example ہے what are you looking for what are you looking for یہ آپ کیا تلاش کر رہی ہیں اگلا ہے what is اس کو بول سکتے ہیں یا what دونوں بول سکتے ہیں یہ مخفف ہے what is اور what has کا example ہے what 's up کیا چل رہا ہے what has been observed in every house what has been observed in every house ہر گھر میں کیا دیکھا جاتا ہے یہ what has been کا ہے اگلا ہے what have what have یہ what have کا مخفف ہے example what have you done what have you done یہ تم نے کیا کر دیا یہ تم نے کیا کر دیا ہے اگلا ہے where is where is where is یہ where is کا مخفف ہے اور where has دونوں کا example ہے where is my mobile میرے mobile کہا ہے اس طرح where is gone where has he gone وہ کہا گیا وہ کہا گیا ہے اگلا ہے who دونوں کا مخفف ہے دونوں کے example ہے میرا قلم کس نے لیا تھا اگلا example who play here in childhood بچپن میں کون کھیلا کرتا تھا یہ would ہے اس لیے اس کے معنی کرتا تھا کبھی آتا ہے اگلا ہے who will اور who share دونوں کا مخفف ہے example ہے who save you now ہوں اب تمہیں کون بچائے گا اگلا ہے who are اسے who are بولیں who are you کو جلدی میں بولیں مخفف who are you تم کون ہوں اگلا ہے who is is or who has اور who was تینوں کا مخفف ہے who is who has who was ایک example دیکھتے ہیں who is your father تمہارے والد کون ہے who is my key میری چاہبی کس کے پاس ہے who has کا مخفف ہوا who is my key میری چاہبی کس کے پاس ہے who is that وہ کون تھا وہ کون تھا who has کا مخفف مخفف ہے اگزامپل ہے these are the student who got prize یہ وہ طلبہ ہیں جن انعام ملا ہے won't you will not کا مخفف ہے معلوم ہی ہے i won't kill you میں تمہارے جان نہیں لوں گا اگزامپل ہے he said that خالد wouldn't come back now ہوں اس نے کہا کہ خالد واپس نہیں آئے گا اگر اس نے اچھے سے پڑھائی کی ہوتی تو ایک ڈاکٹر بن گیا ہوتا تو یہاں پر would بیچ میں استعمال ہوا ہے اگلا ہے wanna 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 want to اور want are دونوں کا مخفف ہے اگزامپل ہے i wanna go home now i wanna go home now اب میں گھر جانا چاہتا ہوں یعنی i want to go home now اس طرح دوسرا example ہے want a piece of cake یعنی he want a piece of cake he wants حصل ہے he want a piece of cake he wants a piece of cake اس ایک piece cake چاہیے اگلا ہے you you had اور دونوں کا مخفف ہے example ہے you to leave school you to leave school تمہیں school چھوڑنا پڑا اگلا ہے if you learn to speak english you get this job اگر تم انگلش مولنا سیکھ لیتے تو تم یہ نوکر مل جاتی اگلا ہے you will you will کا مخفف ہے you will دونوں کو ملا دیا گیا example your your جو your بولتے ہیں اسی طرح اس کا بھی تلفظ ہوتا ہے your یہ you are کا مخفف ہے example you're not my true friend you're not my true friend تم میرے سچے دوست نہیں ہوں اگلا اور آخری ہے you you have کا مخفف ہے example you've set a great example you've set a great example آپ نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے آپ نے کمال کی مثال قائم کی ہے قائم کر دی ہے تو یہ کچھ مخففات تھے جو عموماً یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں ان کے علاوے لیکن یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہم نے فیرست کے ساتھ کر دیا ہے مثال امید ہے بہت تک دوسرا سوال ہے کہ یہ الفاظ کن کے مخففات ہیں آپ کو جن کے مخفف ہیں ان کو لکھنا ہے ان کو بتانا ہے تو سب سے پہلا ہے دی شانٹ انٹ نیڈنٹ وانٹ ایٹس ہوت ہول وچم اسی طرح ویڈ یہ کن کے مخففات ہیں یہ بتائیں اگلا اور تیسرا سوال ہے ان الفاظ کا مخفف بنائی کچھ الفاظ دیا جا رہے ہیں ان کے مخفف بنائی کیا مخفف ہو سکتے ہیں ان کے مخففات کیا ہو سکتے ہیں ملا کر یہ آپ کو بنانا ہے تو دوستو ہماری کوشش کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم parameters سلام علیکم starting ۷ موسیقی